ہم اپنے نبی پاک سے یعنی زیاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلائی کریں گے کیا صحابہ اکرام بھی ملاق کی محفلے مناقب کیا کرتے تھے دیکھیں اس انداز سے محفلے نہیں ہوتی تھی محفلے ہوتی تھی مگر اس انداز سے نہیں ہوتی تھی دیکھیں جب زمانہ بدل جاتا ہے نا اس کے تقاضی نہیں بدل جاتے آپ یہ بتائیں کیا صحابہ اکرام نے پکی مسجدیں بنائیں ماربل ٹائل لگائے مساجد میں نہیں نا ساؤنڈ سسٹم تھا نہیں نا جہاز پہ بیٹھ کیچ کرنے گئے نہیں نا نوٹوں سے زکاق دی نہیں یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں کچھ تقاضی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں لیکن اصل موجود ہوتی ہے البتہ ملاق کا جو معاملہ محفلے ملاق کا محفلے ملاق میں ہوتا کیا ہے محفلے ملاق میں نبی عباق علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے نبی عباق علیہ السلام کی آمد کے واقعات بیان کی جاتی ہے یہ سب میں اپنے ملاق میں ہوتا ہے اب صحابہ اکرام یہ مناتے تھے یا نہیں آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث مبارکہ حدیث کی گیارہ کتابوں میں موجود ہے حدیث کی گیارہ کتابوں میں صحیح مسلم میں بھی ہے مشکاہ شریف میں بھی ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ امام تبرانی نے بھی اس حدیث کو ریویت کیا راہی حضرت امیر ماغیہ رضی اللہ تعالیٰ علہو ہے آپ بیان کرتے ہیں حضرت امیر ماغیہ رضی اللہ تعالیٰ مزہ نبی میں بلکہ جہاں آپ موجود تھے ملک شام میں دمیشق میں مسجد میں آئے تو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھنے ہوئے تھے حضرت امیر ماغیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہو نے آکے دیکھا پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے تھے تم کیوں بیٹھے ہو یہاں تو ان لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے کام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اور اسلام ہمیں ملا ہے اس بات پر شکر کرنے کے لئے حضرت امیر ماغیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہو آپ نے قسم دی ان کو تمہیں اللہ کی قسم میں بتاؤ اس لئے بیٹھے ہو کہاں بلکل اس لئے بیٹھے ہو حضرت امیر ماغیہ نے فرمایا سنو ایک مرتبہ ہم بھی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر عقدس سے تشریف لائے اپنے کمرے سے نکل کے تشریف لائے اور آکے حضور نے ہم سے بھی یہی سوال کیا تھا ما جلسا کوں کیوں بیٹھے ہو تو ہم صحابہ نے کیا عرض کی جلسنا نسکر اللہ ونحبدہو علا ما حدانا علیہ السلام ومن علینا بکا بڑے ہی پیارا جواب عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین کاموں کے لئے بیٹھے ہیں تین کاموں کے لئے ایک جلسنا نسکر اللہ اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ونحمدہو علا ما حدانا علیہ السلام اور دوسرا کام کیا ہے دوسرا ہم بیٹھے ہیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور تیسرا من علیہ نابی کا اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ کی قسم کیسی کام کے لئے بیٹھے ہو صحابہ نے اس کی اللہ کی قسم اسی کام کے لئے بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے اس کی وجہ یہ ہے ابھی عبی جبریل آئے تھے اور مجھے آکے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی لکم الملائکہ تمہارے اس عمل سے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے تم جو کر رہے ہو مصر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ کا شکر کر رہے ہو قرآن ملنے پر اور صاحب قرآن کے ملنے پر نبی باک علیہ السلام کے دنیا میں آنے پر اور حضور کے تشریف لانے پر تم شکر کر رہے ہو اللہ پاک کو تمہارا عمل اتنا پسند ہے کہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا تو یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے کہ وہ بھی محفل ملاد دیا کرتے تھے اور محفل ملاد تو کتنی ملتی جلتی ہے جو صحابہ کرتے تھے وہ آجابی کرتے ہیں اس بات کے شکریہ نہ کرتے ہیں نا محفل ملاد میں یا اللہ تو نے اپنا پیارا حبید صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارا چینل آصف اقبال مدنی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہ آسانی پہنچ سکیں